موسیقی 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 واہر گروہ جی کا خالصہ واہر گروہ جی کے پتے جے بھیم جوہار سلام علیکم دوستو وائے صاحب مانوتا چینل میں آپ سبھی کا ہارتی کا بینندن سواگت ہے آج کے اس وشیس اپیسوڈ کو لے کر آج ہم حاجر ہوئے ہیں اور اس وشیس اپیسوڈ کا مکھ ادیش یہ ہے کہ وائے صاحب مانوتا چینل کو دو سال پورے ہونے جا رہے ہیں آج کے دن اور اس چینل کو بنانے کی منصہ نومنٹی کو لے کر ہے مانوتا کو لے کر ہے اور سچے نربی کا اور نربیتا میڈیا کو لے کر ہے اور سب سے پہلے تو ہم میگ راجی جو اس کی سوچ رکھے اس سوچ کو انہوں نے عملی جامعہ پہنایا ان کو ہم سمسط ٹیم کی اور سے وائے صاحب مانوتا ٹیم کی اور سے انہیں بتائی دیتے ہیں اور میں آج کے جو خاص میمان جڑے ہوئے ان کا سب کا میں پریچہ کرا دوں چھتیس گھر سے ایڈوکیر سنتو ساہو صاحب جو اویسی مورچہ کے پردیش ست دیکھ چھے ہیں پورو ڈی جی پی اتر پردیش سے آگرہ کے نیوازی ہے پریجن سنگھ صاحب جو اسکرین میں دیکھ رہے ہیں چسمہ پہنے ہوئے ہیں منورما چاورے جی ہے ان کا بھی بہت سواگت ہے اور اس کے وائے ان کا پھل نیام مجھے معلوم نہیں ہے ان کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو آج ہم کی اس پرمکھ ویسے کو لے کر ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کسی بھی سوچ کو پورن کرنا اس کے انتب تک پہچانا یہ بہت بڑی سوچ ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے اندر میں جو بڑے بڑے اسکار ہوئے ہیں یا بڑے بڑے جو سائنٹیس پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نے کسی سوچ کو انہوں نے پورا کیا اور آج ہم اس چینل کے مادہم سے جو ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں تو میں ایک مجرور سلطانپوری کا ایک قویتہ ہے اس سے میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب یہ منجل مگر کاروہ میں اکیلا چلا ہی تھا جانب یہ منجل مگر لوگ آتے گئے اور کاروہ بنتا چلا گیا تو اسی چیز کو میگراد جی نے پورا کیا ہے اور وائے ساپ مانوتا جس کو ہم ساٹ میں بی او ایم ٹی بی کہتے ہیں اور دنیا کے سب سے وکشید دیش جہاں پہ میگراد جی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آج اس چینل کے مادہم سے ہم ایک دوسرے سے روبر ہوئے ہیں تو میں اس کے سروعات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے سوال کو لے کر میں پورا آئی پی ایس بریجن سنگی کے پاس جارا چاہوں گا بریجن سنگ صاحب آپ بھی ابھی امریکہ میں ہیں اور آپ سب لوگوں کو اس بڑے دیش میں رہنے کے لیے کیونکہ امریکہ کو ویسے ہی دنیا کے تمام دیش کے لوگ درتے ہیں سکتی سالی دیش کہا جاتا ہے سکتی سالی دیش کہا جاتا ہے اور وہاں سے اس بیڈیا کے مادہم سے ہماری باتیں دنیا تک پہنچ رہی ہے اور وائے ساپ مانوتا چینل کے دو ورس پورے ہونے جا رہے ہیں تو اس سندر میں ہم ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اور مانوتا چینل کا جو ہمارا سسکرائبر ہے وہ لاکھوں میں ہے اور اس کے دنوں دن بیورس اور سسکرائبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان درسکوں کو وائے ساپ مانوتا چینل کے اور سے انہیں بتائی بھی ہے تو میں پہلا سوال آپ کے پاس رہنے لی کر جانا چاہوں گا کہ وائے ساپ مانوتا چینل کے دو ورس پورے ہونے جا رہے ہیں تو آنے والے سمیے میں ہم کو اور کیا کچھ کرنا ہے بھائے ساپ مانوتا چینل کے مادہم سے اور اس چینل کو ہمارے دیکھنے سننے والے کے مادہم سے اپنی سبکامنا ہے اور اس کی پریڑنا کے سمبن میں بتائیں سب سے پہلے میں بھائی میگراج سنگھ کو بدھائی دوں گا کہ ان کا جو ویچار ہے وہ رنگ لا رہا ہے اور جو مانوتا کا ویچار ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بھارت میں ست اہنسا کی پرمپرہ رہی ہے جو اہنسا کہتے ہیں اہنسا کا مطلب وہی جانتے ہیں جو انسان کو اپنا خدا مانتے ہیں تو یہ جو سنتوں کا بھی احمد رہا ہے تو یہ جو مانوتا کا ویچار ہے یہ جن کلیان کے لیے ایک بہت بڑا ویچار ہے اور بہت بڑا کام بھائی میگراج سنگھ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اس لیے میں بار بار ان کو بدھائی دے رہا ہوں ہمارے دیش میں آج کی یہ پرمپرہ نہیں ہے انت کال سے چلی آ رہی ہے یہ پرمپرہ اور دکھ یہ ہے کہ آج جاتی وادی اور سامپردائک سکتیاں اتنی حاوی ہیں اور انہوں نے دیش کی نبی فیزدی جنتہ کو سکھا سے ستہ سے سمپتی سے بنچت رکھا ہے اس لیے ان کی گریبی اسکھا کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ آج جو مندر مسجد کی راجنیتی کر رہے ہیں سامپردائک تا فیلا رہے ہیں منس منس میں دھرم کے نام پر نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں ایسی پرستیتی میں بہت بہت بڑا رول ہو سکتا ہے بہت بڑی جمعیداری ہے اور ہمارے سماج کے جو جمعیدار لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اس مہانت سندیس کو جو بھگوان بدھن نے کبھی دیا وردمان مہاویر نے سے لے کر کے سنت کبیر گروہ نانک بابا ساہب امیٹ کر مہتما فولے پیریار یہ جو سمتہ وادی پرمپرا بہت بڑی رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ہر پڑے لکھے سمجھدار آدمی کی جمعیداری ہے اور ان کو آگے آنا چاہیے میں بار بار میگراج جی کو بدھائی دیتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنا سب سے پہلے آپ ان کو بھی موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کے لکھ اور اس کے کارگرم کے بارے میں ہم لوگوں کو پریت بھی کرتے ہیں اور جانکاری بھی دیتے دھنیواد آپ کو ان کو جرور بلائیں گے بہت بہت دھنیواد اور لاسٹ میں وہ ہمارے اس چینل کے مادہم سے دوگرو ہو کر کہ اپنے بیچار بھی پرکٹ کریں گے میں اگلے سوال کو لے کر سنتو ساہو جی کے پاس جانا چاہوں گا سنتو ساہو جی جیسے کی اس چینل کے مادہم سے ہم بہت سارے لوگوں سے جڑ رہے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم ایک دوسرے سے انٹوڈوس ہو رہے ہیں تو دنیا میں میڈیا کو بابا ساہم امپیٹکر نے بھی اپنے جیونکال میں شروعات کیا تھا انہوں نے پترکاریتہ بھی کی اپنے جیونکال میں اور وہ پترکاریتہ کا راستہ بھی انہوں نے اس دنیا کے لوگوں کو دکھایا اور چوتھا اسطم کا جو ایک دنیا کے اندر میں جو ہستی ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑی ہستی ہے اسی لیے چوتھے اسطم کو سوتانتر میڈیا پورت پیلر کہا گیا ہے جو بیاؤس تھاپی کا کاری پالی کا اور نیائی پالی کا کو بھی کنٹول کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے اتنا میڈیا کے اندر میں طاقت ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب توب سامنے ہو تو میڈیا نکال ہو جب توب کا مقابلہ بھی ہماری یہ میڈیا کر سکتی ہے اور آج ہم سب بھارت کے اندر میں سوسل میڈیا کے مادن سے ہم جو ایک جاگروکتہ پھیلی ہے ایک میڈیا ماس کمیونکیشن جو تیار ہوا ہے اس میں بھارت کی جنتہ بہت بڑی جاگروکتہ کے جسہ میں آگے بڑھ رہے ہیں میں اس اندر میں سنتو ساؤں جی کے پاس بیچار جاننا چاہوں گا سنتو ساؤں صاحب ہمارے اس دو ورس کے جو الپ آئیو ویسا پانوتا چینل کو ہوا ہے اور اس میں میگ راجی نے بہت ابلابدیاں حاصل بھی کر لی ہے اور دنیا کے تمام دیشوں تا ان کے آج پہچان ہو چکی ہے بیو ایو ایو ٹی وی چینل کے مادن سے تو اس اوسر پر اپنے ویچار بیک کریں ویسا پانوتا چینل کے لیے سر پرثم میں دو ورس کا سمیں پورا کرنے کھلے کر ویسا پانوتا بیو ایو ایو ٹی وی کو بہت بہت بدھائی سبکامنائیں دیتا ہوں اور ویسا پانوتا دنیا کے تمام لوگوں کا یہ چینل ہے اور ایک بہت بڑا ٹیم اس چینل کے اندر کر رہے ہیں جس نسپکشتہ ندرتہ اور سمرپڑ کے ساتھ جو باسطویق باتیں ہیں جو جائج باتیں ہیں دیش دنیا میں جو چرچہ ہونی چیئے جن بیسےوں کو لے کر وہ سبھی بیسےوں کو نیربھیک روپ سے وایس آپ مانوتا کے دوارہ چرچہ میں لائی جا رہا ہے اس کے اوپر چرچہ کرائی جا رہی ہے تاکہ لوگ ہر ایک بیسے کو گہرائی سے جانے اور گہرائی تک اس کو لے کے جائیں کون سی باتیں ان پریستیتیوں میں کہی جا رہی ہیں اس کا آنے والے دنوں میں کیا پربھاو پڑے گا ایسے بہت ساری باتوں کو لے کے جو چرچہ چل رہا ہے جو بنچیتوں کا آواز جس پیمانے میں دیش اور دنیا میں آنا چاہیے بھارت کا جو مکھ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جو ایسو ہے اس کو نان ایسو میں کنورٹ کرنے میں ماہیر ہے جو نان ایسو ہے اس کو ایسو بنانے میں ماہیر ہے پر وائس آپ مانوتا جو ایسو ہے اس کے اوپر بے باقی طریقے سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فائدہ میں کم سے کم بھارت کے صندر میں کہ سکتا ہوں کہ بھارت کے نمو پرشنٹ لوگ لوگوں کے طرف سے جو بات آنا چاہیے جو نہیں آ پا رہا تھا وائس آپ مانوتا ٹی وی چینل کے مادھیم سے یہ چرچہ کرائے جا رہا ہے اس کا بہت گہرہ پر آنے والے سمیں میں اور پڑے گا اور پڑ بھی رہا ہے اس کا کافی بڑا بستار ہو رہا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے اور میں وائس آپ مانوتا کے سی مانی بھائی ساب میگ راج سنگ جی کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا میں جو بھی آج باتیں یا جو بھی پرنام دکھائی پڑ رہے ہیں ان باتوں کے پیچھے کسی نہ کسی ایک آدمی کا سوچ ہے اور اس سوچ کا پرنام آج دنیا میں جو دکھائی پڑ رہے ہیں وہ سوچ کا ہی پرنام تو یہ بہت مہتپونڈ بات ہے دو ورس کے کارکال میں وائس آپ مانو تا کہ مادھیم سے جو جانکاریاں کارکرتاؤں کو دیکھنے سننے والوں کو دیش اور دنیا کے لوگوں کو جو مل رہا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا سماج میں گہرا پروبہ پڑے گا اور میں پناہ شب کامنا دیتے ہوئے اپنی بانی کو برام دیتا ہوں بہت سکریہ ستو ساؤں ساپ میں منورمہ چاورے جی کے پاس جانا چاہوں گا منورمہ جی ہماری آواز آپ کو جا رہی ہے سر آ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کی سراجت سے جی آپ کی سراجت سے بلاؤن کرتی ہیں اور اپنا پریچے دیں اور اس کے بعد میں پھر ہم آج کے اس ویسائے کو لے کر ہم آپ کی بچار جاننا چاہیں گے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ہم بھی آج آپ کے بارے میں پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو آپ اپنی انٹروڈوز دیں پریچے دیں سر میں مہاراست ست ہوں مہاراست ناپور ناپور ست ہوں میرے نام منورمہ ہے اور میں وائس آف مانو چاہ چینل کو کم سے کم پندرہ مینوں سے یعنی ڈیر سال کے قریب ہو رہا ہے میں ان کو روز دیکھتی ہوں اور یہ دیکھنے سے ہی میں نے کئی لوگوں کو جوڑا ہے کہ یہ سچائی اور اچھائی کے راستوں پر چل رہا ہے اور لوگوں تک یہ بات میں پہنچا تھی ہوں اور کئی لوگ جڑ گئے ہیں بس تھوڑا سا ڈر لگتا ہے مجھے ایک کے امریکے سامنے آنے کا کہ در نہیں نکرتا ہے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بابا صاحب نے کہا ہے جو بھی بھیم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ ایک سیر اور سیرنی کے بھاتی اس بھارت کے بھومی پہ ہیں اور اپنے آپ کو ایسا کیمرہ کے سامنے آنے کی سنکوچ نہ کریں ہم سب آپ کے بھائی ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو تو ہمارے چینل میں آ کرتے ہیں میں سو لوگوں سے نے در تھی ہجار لوگوں سے نے در تھی بہت بڑھ پڑھ کرتی ہوں دیکھنے کیا میرے در تھی نہیں چلیے کوئی بات نہیں یہ اس در کو اور اس سوچ کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا جو اس چینل کے مادہم سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جوڑا بھی ہے اور آج آپ اس کو دیکھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جتنے بھی ویچار یا جو لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں یا جتنے مہان پروسوں کے لے کر جو چرچائیں ہوتی ہیں اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کے کیا پرتکریہ ہے سب نے یہ ہی کہاں ہے جو ہے جب میرے میرے من کو اچھا لگا میرے دیماغ کو لگا یہ سچ ہے سمجھ کو بھید بھاؤ نہیں مانتا ہے بائیس آپ مانتا ہے جو چینل ہے تو چلا رہے مگرہ سلسن جی تو وہ سب کے دلوں سے جات بھیواد جات بات ماننے والے لوگ ہیں مالک ناوکر یہ سب چیزوں کو سچ ہے اور اچھے کا راستہ بتا رہے ہیں اور یہی بات مجھے بہت اچھے لگی بہت اچھے لگی مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ باتیں میں تو دسوی پڑی ہوئی لڑکی ہوں اور مجھے یہ سب باتیں نہیں آتے لیکن ان دنوں میں میں نے دیر سال میں یہ پوری طرح دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے کے خاطر بھگ جاتے ہیں سماج کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کبھی یہ چینل نے یہ کبھی نہیں کہا میں نے یہاں سے بھی کئی ایک گروپ کسی دی ہوں انہوں نے چینل پر دکھا ہے کبھی کوئی مانگ نہیں اور ہمیشہ ایک سچے کے راستہ پر چلنے کا جاتی بات کو ختم کرنے کا اور ہمیشہ وہیں ان کے وچار اچھے وچار ہیں جو میں نے لوگوں تک پہنچا ہے میں نے جانتے کتے لوگوں سے پہنچا ہے کر کے ان سب لوگوں نے یہی بلائے کہ نہیں یہ صحیح ہیں جی بہت شکریہ منورمہ جی آپ نے کم سبدوں میں بہت ساری باتیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کہہ دی ہے اور ہمیں یہ لگاتار پریاس بھی کرنا چاہیے کہ بہت ساپانو تا چینل حالکہ آج سوشل میڈیا کے مادم سے بہت سارے چینل بہجن سماج کے چینل ایڈاپٹ ہو چکے ہیں ستہیس اٹھائیس چینل ہے اس میں سے وائز آپ مانوتا بھی اپنا ایک چینل ہے جس کو میگرہ سنگھ جی کے اتھک پریہ سے کیونکہ انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے اس کو سٹارٹ کیا اور ابھی بھی کچھ لوگ اس پورسن کرتے ہیں اس کے بعد میں اس چینل کے مادم سے دیرے 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 جو ہماری کاروہ ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے بیچ میں سمدیو سنگھ لان صاحب آگے ہیں وائیگوری جی کا خالصہ وائیگوری جی کے پتے باپا جی تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے وائیس اپ مانوتا چینل میں اور آج ہم وائیس اپ مانوتا چینل کا جو دو ورس پوری ہونے جا رہے ہیں اس سندر میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں چونکہ آپ ایک رائیٹر ہیں اور چنتک ہیں ساماجک سوچ رکھتے ہیں تو اس چینل کے مادم سے جو دو ورس پورے ہو رہے جا رہا ہے وائیس اپ مانوتا چینل کو اس سندر میں ہم آپ کی پرتکریہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو چینل بنا ہوا ہے یہ کتنا ہمارے لوگوں کے لیے ہومینٹی کے لیے لوگوں کی آواز کے لیے جو یہ آواز میگراج جی سوائم کہتے ہیں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے یہ لوگوں کی آواز ہے اپنے لوگوں کا اپنا چینل ہے اس سندر میں ہم آپ کی پرتکریہ جاننا چاہتے ہیں ستھے ہو سیگھ لان صاحب لودھیانہ پنجاب سے ایک میں پلیز تھوڑا ریپیٹ کیجئے تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے پورا نہیں سنائی دیا تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے میں یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں سوال لے کر آپ کے پاس جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وائیس اپ مانوتا چینل ہے اس کے دو ورس پورے ہونے جا رہے ہیں کتنے سال دو سال دو سال اچھا جی جی تو دو ورس پورے ہونے جا رہے ہیں اور میگرہ صاحب کی کل بیٹیا جی کا جنم دیون ہے جنم دیونس بھی ہے اور اس کے اوسر پر بھی انہوں نے اس چینل کا شروعات کیا ہے تو اب اس بیٹیا کو بھی بہت بہت پدائی اور اس کے اجل بھوش کی کامنا کرتے ہیں کیونکہ میگرہ جی نے ان کی بیٹی کے جنم دیونس کے اوسر پر اس کو شروعات کیا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہوتا ہے یہ پرکاس دیتا ہے یہ روسنی دیتا ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی ان کی آواز کے لیے مانوتا چینل بنانے کی سوچ رکھی میگرہ جی نے تو اس سندر میں آپ ایک بہت بڑے انوباوی ہے آپ کا بھی آسرواد اس بیٹیا کو ہو اور ہماری چینل کو بھی آپ کا شروعات ہو آپ کا کیا کہنا ہے آپ کو بہت 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 ہے آپ کا تو کہتے ہیں دو سال میں نے تو سوچ لیا تھا آپ کو بیس سال ہو گیا کرنے جو آپ کی پراغرس ہے اور جو آپ جیسے یہ آپ کی جو پریفرمس ہے جو ایسے جیسے بیس سال ہو گیا آپ کو کام کرتے اور بچی کے جنم دن پر بتائی دیں چلو کرنا یہ تو اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے جتنا میں بول دوں بہت ہی اچھا ہے میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے اگر جب آپ ٹھیک سمجھیں گے میں آپ کو بیٹھوں گا آگے تم ڈالنا جس میں یہ ہی ہے اگر آپ کو کسی دیش کو کسی کم کو کسی سوسائٹی کو بنانا ہے تو سب سے بڑی آئے ہے بچوں کو بچی کو لیڈیز کو اس کو اتشاہ کریں اس کو کریں تو ہم تو جانتے ہیں صاحب گرنانک دیو جی نے پہلا سارا کیا تو آپ نے جو ہے اس کو اسی سوکو مندو آخری جو میرا جان جو گرنانک صاحب نے نیچ جات کے لیے اور جو استی کے لیے بولا ہے وہ اس کا شاید سنسار میں کوئی سانی نہیں ہے تو میرے تو اتنی خوشی ہو گیا میں دھران ہو گی آپ نے آج بولا کہ صرف دو سال ہوئی ہے میں نے تو آپ کی جو پراغیس ہے جو میں دیکھتا ہوں دیکھو وقت ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھتا ہوں جوڑا تو میں تھوڑی سے دیر سے ہوں لیکن آپ کی پرفارمنس تو جی میگرہ جی بھی آ چکے ہیں ہم آج کے اس چینل کے مادیم سے سمجھ درسکوں کی اور سے اور ان کی بیڈیا کی جنم دیوز کی اور سے ہم سب ان کو لکھ لک بدھائی دیتے ہیں بیڈیا کا اجول بھویس ہو اور یہ چینل بھی دینوں دن ترقی کرے اور میگرہ صاحب جی ابھی سکرین پہ آ چکے ہیں تو میگرہ جی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس احسر پر اور کیا سردیس دینا چاہیں گے پہلی بات تو مجھے چوٹ لے سکرین آپ کا لیکن میں نہ تو میں کسی کا صاحب ہوں نہ میں صرف بھائی بڑھا کر رکھے دوست بڑھا کر رکھے اتنا بہت میرے لیے دوسری بات یہ ہے چینل اکیلے کے چینل یہ آپ سبی کا آواز مانا کا مطلب ہے کہ پورے وشو کی لوگوں کی آواز میرا نہیں یہ میرے لوگ جو بڑھائی دے رہے مجھے نہیں دے رہے یہ سچ کو دے رہے جو کنانک صاحب نے ہم سچ ہم بھولتے ہم سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اس کر ہم بڑھائی کے پاتر بنے رہے لیکن اس کے لائق نہیں ہے اور یہ گروہ کی بکشی سے چلا رہے ہم اس کو مہ پورے سسٹم کو سچ مقصد بھی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں پریشانی میں گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ اسے سچ بینا ہی لوگ یہ پریشان ہیں تو آئیس ہو مانم تو ہم مجلوگوں کی آواز اٹھا سکے جو شیطان لوگ جو لوگ کو لوٹ رہے ہیں کسی بہانے سے انہوں کی پول کھول کرے ان کو دھوست کرنا یہ مقصد ہے پوری امانداری ہے سچ چاہی سے کام کرے گا آرابی تک دو سال کے میں کام کام کر رہے تو تینک یو سب کار دو نگل سکری بہت سوی میگ راجی سے میں دو شبر کہنا چاہتا ہوں بلکل بلکل بولیں میگ راجی میں آپ کو دو شبر کہنا چاہتا ہوں آپ آپ جتنی مجی حلیمی سے رہیں جتنے مجی آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں لیکن جو گرنان کے اپدیش ہے مانوتا کا اوپر کرنا اور اس جاتی کو اوپر کرنا اس سے بڑی کیا سکھ ہو سکتا ہے جو مانوتا کے لیے کام کرتا ہو اس چینل کا مانوتا رکھ لو اس کے لیے ہم سلوٹ کر جی بہت سکریہ انکل جی آپ کو میں دوبارہ بریجین سنگ جی کے پاس جانا چاہوں گا بریجین سنگ ساپ بھی آواز آرہی آپ کو ہاں جی سن رہا ہوں ہمارے ساتھ بھی جو بہت بہت سواگت ہے ساکی جی آواز آرہی ہماری جی سر آرہی آرہی آپ اپنی فرنڈ کیمرہ سٹارٹ کریں آپ اپنی درسن بھی دیں اس کے وائی جی جو یادو جی ہیں ان سے بھی ہمارا نیویدن ہے کہ وہ بھی سندر میں آپ کی پرتی کر جان چاہتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے ہمارا ساتھ ہونے کے وجہ سے ساکی جی آپ تھوڑا بات میں بات کریں ساکی جی بات میں بات کریں آپ کو اثر دیے جائے نیٹ ختم ہونے کے وجہ سے میری آکھ کی وائز کلیر آنے چلیے ٹھیک ہے آپ اپنی بات کو کلوز کریں ٹھیک ہے اوکے بریجان سنگی یہ ایک بہت بڑا لکش بنایا ہے اور اگر ہم اپنے سکتھانتوں میں تو کبھی بھی جو بیرودی سکتیاں شیطانی طاقت ہیں وہ ہم کو کنفیوز نہیں کر سکتی مجھے ایک بات یاد ایس پی ہوا کرتا تھا پولیس عدیق شک جیسے کہتے ہیں اتر بردیس وہاں اہم گردوارا تھا تو وہاں کے جو میرے پاس لوگ آیا کرتے تھے انہوں نے ایک بڑے اچھے سنت سواہو کے ویکتی تھے انہوں نے مجھے ایک پستک بھینٹ کی سک دھرم کا اتیاس تو وہ کسی تھاکور دیس راج سنگھ نے لکھی تھی تھاکور دیس راج سنگھ جو آر سماجی تھے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں مانفتہ تو مانفتہ کے بارے میں کس کا کیا خیال ہے وہ اس پست اس میں ہو رہا تھا ان کی پوری طاقت اس بات میں لگی ہوئی تھی کہ سکھ لوگوں بڑے نیک آدمی تھے وہ اور میرے خیال سے وہ ٹھیک سمجھتے ہوں گے اس بات کو تب ہی انہوں نے دیا ہوگا بھاگ سے میری مدر سائیڈ سے بہت اچھی طرح پرچت تھا اور مجھے معلوم تھا کہ انہی ساہیوان نے چلایا جو سنست تھے دیانان سرشرتی جو سدھی کران کا اندولن تھا وہ انہوں نے چلایا جو دیش کا سمپردائک تھا ماحول خراب کرنے کا کام تھا اب ایسے آدمی کو ایک آدھر سپرس وہ لوگ سمجھ رہے ہوں جو مانوتہ کی رکھشک ہیں تو وہ رکھشک پھر بھکشک ہی ہو جائیں گے اور کیا ہوگا اس لیے مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے جب پرہو ایسو مسیح کو اس وقت پونٹیس پائلٹ جو گورنر تھا روم کا اس کے سامنے لے جائے گیا اور اس پہ عروپ لگایا گیا کہ اپنے خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے تو پونٹیس پائلٹ نے بہت لائٹ موٹ میں کہا مطلب جو ستہ میں ہوتا ہے ستہ دھاری اپنی بات کو سچ ثابت کرتا ہے آج جو ماحول ہے ہم جالیم سکتیوں کو جو سامپردائقت فیلا رہے ہیں جو جاتی واد فیلا رہے ہیں جو دھرم کے نام پر دھندہ چلا رہے ہیں بیابار کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم معنفتہ کیا زیادے ہو گیا 85 86 کی بات ہے یہ سکھوں کے خلاف دنگے ونگے ہو چکیتے اس وقت کافی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اصولوں کے وارے میں بڑے اسپسٹ ہونے چاہیئے صدحانت کے وارے میں اسپسٹ ہونے چاہیئے اور آپ کو اپنا لکش اور منجل صاف دلی میں پہاڑ گنج میں تھی آر سماج سے جڑی ہوئی تھی اور میری مدر مجھے بچپن میں قصے سنایا کرتی تھی کہ ہمارے لوگ جو دلت سماج کے تھے دوے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آر سماجیوں نے کس طرح ہنسا کرنے میں استعمال کیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا لکش رکھا ہے تو اس پسٹ ہونا چاہیے مطر کون ہے ستر کون ہے یہ بات اس پسٹ ہونی چاہیے یہی میری سوکامنا ہے تو آپ مجھے بیسواس ہے میں یہ جانتا ہوں وقتی روپ سے دیش راج جی ہمارے جو آپ کے سی او صاحب ہیں وہ بڑے اماندار قسم کے اور committed آدمی ہیں مجھے یہ بسواس ہے کہ وہ منجل پر اپنی پہنچیں گے لیکن بڑے دماغ سے سچائی سے روبرو ہونا چاہیے اور ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ ہمارے سمددان میں جو پہلی لائن ادیش رکھا میں لکھی ہوئی ہے justice social economic and political justice social economic and political اس میں یہ ماندفتہ کا پورا سندے سمجھنے ہوا ہے سبدوں کو سمجھنے کی بات ہے میری سبکامنا آپ کے ساتھ بہت بہت دنیو بات بہت سپریہ پریجن سنگ صاحب آپ نے سار گر سبتوں کے ساتھ ہمارے دیکھنے سندے والوں کو وائر سا پانوتا چینل کی اس اجل بھویس کی اور اس کی سکتی کو میڈیا کی سکتی کو آپ نے بہت اچھے سے نیروپیت کیا ہے میں سنتو ساہو جی کے پاس دوبارہ جانا چاہوں گا سندو ساہو جیسا کی میگ رات جی نے اس چینل کو ایک سچائی امانداری اور جو مہان پورسوں کی ویچار دھارہوں کو لے کر انہوں نے اس کی اس تحفنہ کی ہے جس میں وہ سمیہ سمیہ پر کبھی گرنانک جی کے اوپر کبھی مہاتما پولے کے اوپر اور جنے اب دیکھتے ہوں گے کہ بھارت کے اندر میں جو سنت مہا پورس ہے ان کی جو جیون سے پرنہ سے بھری جو جیونی ہے اس کو لے کر کوئی اپیسوڈ میڈی سٹریم کی میڈیا کبھی چلاتی نہیں ہے اس اندر میں ہمیں اس میڈیا کو لے کر آپ کی ویچار یہ جان چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب مانوطہ کے اندر میں جو بڑی بڑی باتیں لگاتار اس چینل کے مادہم سے ہم لوگ لگاتار دکھانے کی اور کوشش کر رہے ہیں اس اندر میں آپ کی پرتکریا جانا چاہتے یہ بھائی ساتھ مانوطہ چینل کے مادہم سے دیش اور دنیا کے تمام سماجی کارتھ راج نتی دھارمی سچھڑی دیش کے اندر جو بھی باتیں چل رہی ہیں سماج کے اندر اس کو لے کے جس نیڈرتا کے ساتھ بڑی بی 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 باقی سے سچائی جو ہے اس کو رکھتے ہیں لے سماج کسی بات کو چھپانے کا یا کہیں سرکاروں سے یا کچھ بی لوگوں سے ڈر جائیں اور سچائی سے مو موڑ لیں ایسا ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا اور دو ورس جیسا کی بتایا گیا کہ وائی صاحب مانوطہ کو ہونے والے ہیں تو میں وائی صاحب مانوطہ کو پنا بدھائی دیتا ہوں اور یہ ہم سب کے لئے بڑے خوشی کی بات ہے گرو کی بات ہے کہ اتنا اچھا کارکرم وائی صاحب مانوطہ کی مانوطہ سماج کو جگانے کی جا رہا ہے اس کا میں بدھائی دیتا ہوں اور نیرنتر یہ ایسا ہی چلتا رہے ایسا ہم آسا کرتے ہیں چونکہ باتوں سے ہی جھلگتا ہے کی منصہ کیا ہے تو ہمارے مہان رسوں کو لے کر گروہ کو لے کر سنتوں کو لے کر سماج کارکرداؤں کو لے کر جس طریقے سے ان کے کیے کاریوں کا کارکرم وائی صاحب مانوطہ ٹی وی چینل کے مادھیم سے چلایا جا رہا ہے نیسند ایک صحیح دشا میں بڑھ رہا ہے کیونکہ آج سب سے لے آنے والے پیڑیوں کو دھیان میں رکھ کر جو اپنی قربانی سہادت بلدان دیئے اور ان کا نام اتحاس سے گائب ہے سب سے بڑا چوری اتحاس کے ساتھ بھارت میں ہوا ہے اگر بھارت میں سب سے بڑا گھوٹالا کوئی ہے تو اتحاس کا گھوٹالا ہے اور ایسے پریستیتیوں میں ہوا ہے ساب مانوتا نیرنتر صحیح باتوں کو سماج کے سامنے سچائی کی باتوں کو سماج کے سامنے لانے کا ایک بہت بڑا پونیت کار کر رہا ہے اس کے لئے میں بہت بہت دھنوا دیتا ہوں پدھائی دیتا ہوں شب کام نائے دیتا جی بیجی ساکی جی ہماری آواز جا رہی آپ کو جی سن جی سن جی ابھی آپ نے سب میہمانوں کی آپ کے ہمارے جو آگ کے گیس تے ہیں ان کی باتوں کو سنایا ہے اور ایسے مانوتا چینل کے دو عرص پورے ہو رہے ہیں اس سندر میں ہماری چینل کے مہد چینل کے لیے آپ کی بیچار ہمارے دیکھنے سندر والے کو بیٹ کریں بیجی ساکی جی سر دھنیوا جی جی مون نو چھے سر میں ایک دو مہینے سے جڑا ہوں اس چینل سے باقی دیکھا کی واسطہ میں مانوتا کی بات دھرم کے آر میں بہت دھندے چل رہے تو وہ چیزیں یہاں نہیں دیکھ جا رہی اور آپ بیدوان لوگ بڑے بڑے بیدوان لوگ بہت کو سکھنے کو مل رہا سر میں تو بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوا پر بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ سننے کو دیکھ دیکھ تے ہیں تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ ساکھے جی اس کے وائی جو یادو جی ہماری آواز جاری اس کے وائی اللہ مرے پروگرام ہلو جی وہ میرے خاصے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں وہ میں دوبارہ لودیانہ پنجاب جو پھر جانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے بیچ میں اس آج کے روپ میں جو سب سے ورش اور انبھاوی بیکتی جڑے ہوئے ہیں جن کا میں بہت سمان کر رہا ہوں اور وہ ایک رائٹر بھی ہے سنگلان صاحب سنگل صاحب آپ کے جی من کا جو انبھاو ہے وہ میڈیا کے صندر میں مانوتہ کو جوڑ کر آپ اپنے ویچار بیکت کریں سمچپ میں اور آج کا ہمارے کارکم کو ہم سمابتی کو لے کے جائیں گے ایک ایک منٹ میں جو آپ کا یہ مانتا ہے جو مانتا کے لیے اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے جو انسانیت کے لیے پش کے لیے اور مانتا کے لیے ہو اس سے بڑا نام ہی نہیں ہو سکتا جو مردی نام رکھیں جو آپ کا جو مانوتہ ہے یہ کس ہندو کا نہیں سکھ کا نہیں مسلمان کا نہیں حسائی کا نہیں یوڈی کا نہیں پاسی کا نہیں سندھی کا نہیں گودھی کا نہیں سکھ لی گر کا نہیں مانتا کے لیے ہے اس سے اوپر آپ کا نام ہی سپیشل بول ہے آپ کے کس کے لیے ہے جو ایک انہوں نے بولا ہے کہ سکھ دھرم مسلمان کے اگز ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا ہندو میں ہندیوں کے ساتھ بھی ان کا ی ہوا اور جو مسلمان ہے بودو شاہ انہوں نے چار بچے ان کے لیے قربان کر دی سخت مورید قربان کر دی آپ بھی شیدی ڈال دی وہ مسلمان ہی تھا پیخن شاہ جو تھا وہ بھی مسلمان یہ معنوطہ جو ہے نا یہ سب سے اوپر سخت حرم جو ہے اس معنوطہ لیے پیدا ہو گیا سخت حرم ہو کا بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو مانوطہ کے کام کرنا اور معنوطہ لیے سب کچھ کرنا اور معنوطہ کا نام اس کو جتنے بھی طریف کھا سکھے تھوڑی ہے معنوطہ کے اوپر کچھ سکھدیو سنگ صاحب لان صاحب آپ نے ہمارے چینل کو بہت پیار محبت دے کر جو اپنی آسیز دیا ہے اس کا ہم تہہ دل سے دیا کرتے ہیں میں ہمارے چینل میں اور بھی جو ساتھی جڑے ہوئے منورما جی hello منورما چاورے جی آواز ساتھ وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے میں ساتو ساؤ جی کے پاس ایک منٹ میں اپنی سارگربیت سبدوں کے ساتھ میں سنسک بیچار کو لے کر آج کے اس کارکم کو ہم سماپتی کی اگر لے کے جائیں گے ساتو ساؤ ساؤ آج کے اس کارکم کے مادر سے اپنے سارانس بیچار سماپتی مریادہ کے ادھار پہ میں بس اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں کہ مانوتا کا جو قدم ہے وہ بہت سرانی ہے اس کے کار بہت اچھے ہیں سماج کو لے کر اور میں اس موقع پہ آگے کے لیے میرا بیکتی جو سجھاؤ ہے کہ دیش دنیا میں جولنط جو سمسیاں ہیں ان سمسیاں کا جو جانکاری دیش و دنیا کو ملے جیسا کہ آپ کیا بھی جا رہا ہیں وہ اتر اتر آگے بڑھے اور میں اس موقع پہ دو سال پورے ہونے کے اثر پر میں وائش آپ مانوتا کو بہت 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 دیتا ہوں وائش آپ مانوتا مانوتا کے سیو ماننی بھائی میگرا سنگ جی کو ہمارے بھارت سے بھائی جگدیس جی کو بہت بہت بدھائی شب کام نائے اور چونکہ بھائی میگرا سنگ جی کی لڈی بیٹیا کے جنم جنم کے تاریخ پر مانی بھائی ساہب کی لڈی بیٹیا نونی تے کور کو بہت بہت بدھائی جنم دین کی دھیر ساری سب کام نائے اور آج کو امیون کریں سر جی ساہو جی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے میگرا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی بات رکھیں میگرا چاہ ہوں سب کو آنے وَالے وقت میں ایک سال گندر اندر ایک ٹارگٹ بنا رہے ہیں 25 لینگویج میں ہم پر نائی لینگویج اور آنے والے تیسری سال میں دیکھ پائیں گے آلگ باس آلگ دیسوں میں اور آنے وقت پچیس تک آئے بات رہے ہیں ورد کے اندر پیس کیسے آئے گا دنیا سے نفر گھتم آگ ہوتا گے گ گ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کی بکشی سے محنت سب ہو پائے گا تو میں امید کرنا آپ اسی طریقے سچائے اور ماندر میں جلتا ہمارا ساتھ دیتا رہیں گے بہت سکریہ میگرا جی دیکھیں مجھے بہت خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ساہو جی نے بڑے مہتپور مدے پر ہمارا دھیان آ کر سکت کیا ہے ایسے موقع پر کہ اس دیش میں جتنا گھوٹالا اتحاس کے لیکھن میں ہوا ہے اتنا کہیں نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے کیوں ہوا ہے آپ جانتے ہیں جو ہماری ساماجک بیوستہ ہے جسے ورن آسرم دھرم کہتے ہیں جسے جاتیوات کہتے ہیں اس میں ایک تین چار پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنے کو برمہ جی کے موقع سے پیدا بتاتے ہیں انہوں نے پڑھنے اور پڑھانے کا کام اپنے ہاتھ میں رکھا اگر صرف پڑھنے کا رکھا ہوتا پڑھنے کا رکھا ہوتا تو گھوٹالا نہ ہوتا گھوٹالا اس لیے ہوا کہ پڑھانے کا بھی کام رکھا اس لیے جو میں نے درستان دیا جو جگجی سنگھ نے جو مجھے کتاب دی تھاکر دیس راج سنگھ کی میں نے یہ سوچا کہ اپنا اتیاز آپ خود کیوں نہیں لکھ رہے ان لوگوں سے اپنا اتیاز کیوں لکھا رہے ہیں جو کی سوائے نفرت فیلانے کے دوسرا کوئی کام نہیں کرتے تو میرا کوئی یہ آروپ لگانا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یہ غلط کام کیا میرے خیال سے کہ سکھ جو ہے کسام قوم ہے اور اور محنت کا قوم ہے اور سورویر قوم ہے ان سے بہترین اس دیس میں سمتہ اور سمتہ وادی سنسکرتی لانے کے لیے اس دیس میں آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتر قوم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو اتیاز آپ اپنا لکھیں گے اگر آپ کے وہ لوگ لکھیں گے جو کی میزگائٹ کر رہے ہیں بھرم پھیلا رہے ہیں سماج میں کیونکہ میں یہ نہیں مانتا کہ وہ کوئی غلط طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کتاب دی وہ چھے سو پنے ہی کتاب تھی میرے خیال سے آپ پرچت بھی ہوں گے مگر اس کتاب میں جب میں نے دیکھا تو پورا فوکس یہ تھا کہ ٹھیک ہے راجنیتی کا جھگڑا تھا مسلمانوں کا اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں تھا میں ایک بات سے اور کہہ دوں کہ اسلام میں اور سکھ ریلیجن میں کرسچینٹی میں بنیادی کوئی انتر نہیں ہے خدا کو ایک مانتے ہیں مانف جاتی کو ایک مانتے ہیں کسی ڈیڈر جو ہے وہ اپنی یوگیتہ سے مانتے ہیں تو جن بھاسا کو مانتے ہیں تو اس لیے جو لوگ مانفتہ کے رکشت ہیں ان کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور جو مانفتہ کے ویرود میں جاتی بات فیلا رہے ہیں سامپردائکتہ فیلا رہے ہیں گورکشا کے نام پر لوگوں کی لنچنگ کر رہے ہیں دیس میں اور اپنے کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں پڑھانے کا بھی صرف پڑھنے کا نہیں تو ایسے لوگوں سے سابدان جب تک نہیں ہوں گی آپ مانتے کی رکشہ نہیں کرسکتے میری پنے بہت ہے جہ بہت سکریہ بریجین سنگھ صاحب میں آج کے اس قائر کو بیجیے ساکے جی سامپ میں آپ اپنی ایک वات رکھیں بجیے ساکے جی سر میں بہت 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 آپ سبھی کو اور چینل کو بھی اور یہ چینل چاہوں گا کہ آگے بھی ایسے مدے اٹھاتے رہے اور آپ لوگوں کی ویچار ہمیں پرابت ہوتے رہی آشا کرتے ہیں سب بہت بہت سبریہ آج کے اس کارکم کو ہم یہی ویرام دینا چاہیں گے اور آج کے جو پرمک ہمارے جو مہمان تھے جس میں لودھیانہ پنجاب سے رائٹر سمدے سنگلان صاحب کا بہت بہت دھنیواد پورو ائی پی ایس بریجین سنگھ جی کا جو اتر پردیس آگرہ کے نیوازی ہیں پھلالہ بھی USA میں ہے ان کا بھی بہت سبریہ کیونکہ آج کے سارگرویت بیچاروں کو لے کر بہت ہی سنجیدہ سے ہماری ڈسکس ہوئی ہے چھتیزگڑ سے ایڈوکیٹ ستو ساہوں صاحب کا جو ویسی مورچہ کے پردیس ادھچ ہیں اور منورمہ چاورے جی ویجی ساکھے جی ایس کے وائی یادو جی کا سبھی آج کے پرمک جو اس کارکم میں جڑے ساتھیوں کا ہم بہت بہت سپریہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں اور ویسی آپ مانوتا چینل کو لگاتا رہا آپ دیکھیں اس کو سیئر کریں کمنٹ کریں اپنی پرتکریہ دیں اور اس کو آگے بڑھانے میں ہر سنبھاؤ مدد کریں انہی باتوں کے ساتھ وائی صاحب مانوتا چینل کے آج کے اس ڈیبیٹ کو ہم سماد کرتے ہیں آنے والے سمیں میں جنلنت مددوں کو لے کر کوئی پرمک مددے کو لے کر پھر سے ہم آپ سب کے سامنے حاجر ہوں گے تب تک وائی صاحب مانوتا ساہی جی جڑے رہیں وائی گروہ جی کا کالچا اللہ وائی گروہ جی کی فتح